اسلام علیکم نمبر ون پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کیلوری ڈیفیسٹ ڈائٹ یا کیلوری ڈائٹ لے رہے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ کیلوری ڈیفیسٹ ڈائٹ میں بہت زیادہ چلی جاتی ہے تو وہ اندر سے ایک الارمنگ سیچویشن آ جاتی ہے کہ جیسے ایک کہت پڑ گیا جی اب آپ نے جب باڈی کا یہ سیچویشن آتی ہے تو وہ جو سٹورڈ فیٹ ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے اپنی انرجی کے لیے اس لئے کبھی بھی خود سے ڈائٹ بلینڈ بنایا کریں اپنے لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنی کلوریز آپ کی باڈی کے لیے ریکوائر ہیں اسی کام کے لیے نوٹریشنس ہوتے ہیں تو ان سے رابطہ ضرور کیا کریں اور نمبر ڈو پہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کی ڈائٹ میں اپنے بہت زیادہ ویٹ لاؤس کر لیتے ہیں لیکن ویٹ لاؤس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسل میس اپنا کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ان کی باڈی جو ہے وہ ڈی شیپ ہو جاتی ہے اور ان کی باڈی میں اس طرح ہی پاوہ نہیں رہتی کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کب ان کا فیٹ کی بجائے مسل میس جو ہے وہ لاؤس ہونا شروع ہو گیا ہے اور ڈی شنر پہ یہ آتا ہے کہ آپ جب آپ کی جو ہے بارائٹی نہیں لے رہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نیس پتہ ہاں کہ کب آئیڈریٹ ہوتی ہیں فیٹ ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ اپنے ہر میل میں قاب پروٹین کے پیٹس لے رہے ہیں سارے جو آپ کی واریڈہ ہیں اسی این ہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی جو ہے وہ پلیٹوں میں چلی جاتی ہے کہ آپ اس کو پوری نیوٹریشن اور نیوٹرینٹس نہیں دیتے اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ یہ کرتے ہیں اکثر کے ورائٹی جو ہے اکثر لوگوں نے کیا ہے کہ ڈائٹ پلان میں جی ایک ہی ناشتہ ہے یا کھانا ہے وہ ہی رکھا ہے وہ ہی چلائی جا رہے ہیں ہفتہ بر جب آپ کو چوائسز نہیں ملیں گے آپ بھی تنگ آ جائیں گے ہم جو ہے اپنے ڈائٹ پلان میں اٹلیس ٹو ٹو ٹری چوائسز دیتے ہیں پیشنٹس کلائنٹس کو کسی دن کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے کسی دن کچھ اور چیز کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس ورائٹی میں بھی ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے کعبز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں اور پیٹس ہوتے ہیں ہلڈی اور نمبر تھرڈ پہ موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے اپنی ڈیلی لائف میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کام ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یا آپ اس کو صحیح طرح پر ہوتے نہیں کر رہے ہوتے کوئی اپنے ٹائم نے فکس کیا ہوتا اور آپ کا جب دل کیا جی ایکسرسائز کر لی فری ٹائم ہے جی ایکسرسائز کر لو ایسا نہیں ہوتا ایک پروپر ٹائم سیٹ کریں ایکسرسائز کے لیے اور ایٹ لیسٹ تھرٹی منٹس کی واک لازمی اپنی ڈیلی لائف میں ڈالیں یہ آپ کو آج کی اگر آپ نے اپنی جوانی میں اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کو جا کے بڑھاپے میں بہت پائدہ دے گی یہ چیزیں اور نمبر فور پہ آجاتا ہے ہائیڈریشن کہ آپ ہائیڈریٹ نہیں رہے پانی صحیح نہیں پی رہے پانی کی مقدار جو ہے وہ پوری نہیں پی رہے ہم نے کبھی شورٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ہم نے فلویڈ ریکوارمنٹ نکالنا سکھائیے آپ کو تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں جا کے اپنی فلویڈ ریکوارمنٹ نکال لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی دیلی کی فلویڈ ریکوارمنٹ کتنی ہے آپ کی باڈی اور آپ کے ویڈ کے لحاظ سے اس کے بعد ہمارے پاس آجتا ہے سٹریس فیکٹر اگر آپ سٹریس لے رہے ہیں یا دپریشن ہے یا انزائیٹی کا شکار ہے تب بھی جو ہے آپ کا ویڈ سٹک ہو جاتا ہے آپ کی باڈی ویڈ کم کرنا چھوڑ دیتی ہوتی ہے تو اس وجہ سے سٹریس کو مینج کرنا سیکھیں سٹریس کو آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں ایک تو آپ اپنی لائیف میں فزیکل ایکٹیویٹی کو انہانس کریں پھر اپنے آپ کو بیزی رکھیں پری وقت جو ہے وہ نہ ضائع کریں اس کے بعد آپ نمازیں پراپر پڑھیں اپنی اور قرآن پاک کی تلاوت لازم کیا کریں جیسے کہ اگر آپ سٹریس لیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کا ویڈ سٹک ہو جائے گا پھر آپ خود پریشان ہوں گے تو ایسی بندہ سٹریس لے لے کے آج کا ہماری جنگ جنریشن نے اپنا برا حال کیا ہوتا ہے ویڈ سٹک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لاسٹ پہ بات کریں گے انسولین ڈیزیسٹنس کی انسولین ڈیزیسٹنس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں بہت ساری ڈیزیسز ہونا شروع ہو جاتی ہیں لائک ڈائیبیٹیز ہونا شروع ہو جاتا ہے پیسٹیس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مکمل ایک ٹاپک ہے اس کو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں کور کریں گے ہم اس میں بتائیں گے کہ انسولین کیا ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے اگر آپ ویڈیو میں پوری پروپر ڈیٹیل میں بتائیں گے اگر آپ ویڈ سٹک کا شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروپر ڈائیٹ پلائنٹ دیا جائے اور آپ کو کنسلٹیشن دی جائے تو سکرین پہ ہمارا ویڈ سیپ نمبر شور ہو رہا ہمارے ساتھ اپنی کنسلٹیشن بک کریں جو کہ بلکل فری ہے اور ہم آپ کو پروپر ڈائیٹ پلائنٹ دیں گے جس میں آپ کا ویڈ سٹک جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ ویڈ لوس کرنا دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں جاکہ جو ویڈ سٹک کا شکار ہیں لوگ وہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنے اس ویڈ سٹک سے نجات حاصل کریں تینکیو